ہیلو فینس دوستو جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ نوکیا کی طرف سے حالی میں ابھی چھے نئی ٹی ویاں لانچ ہوئی ہیں دوستو اس میں سے جو دو ٹی وی جو ہیں ان کا سائز بلکل سیم تو سیم ہے 43 انجھ ہے اگر دوستو آپ کے مند میں کوئی ایسی کنفیوزن ہے کہ ان دونوں ٹی وی میں سے کونسی ٹی وی آپ کے لئے ادم صحیح رہنے والی ہے تو دوستو آپ ادم صحیح ویڈیو میں ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے بعد آپ کا والا راوٹ کلیار ہونے والا ہے تو دوستو میں ہوں سمیر آپ دیکھیں ٹکلوجی سیکرس بہت بسواگت ہے تو چلی دوستو ویڈیو کو اسٹار کرتے ہیں دوستو یہ دونوں ٹی وی آپ کو فلک کارل پر دیکھنے کو مل جائیں گی اور دوستو یہاں پہ اگر ویرینٹ اور ریٹ کی بات کریں جو فول ایچ ڈی والی ہے اس میں آپ کو 1.5 ڈی بی کی ریم اور 8 ڈی بی کی انٹرنے سٹورج آپ کو مل جائے گی ویجے کہ الٹر ایچ ڈی میں آپ کو 2 ڈی بی گرام اور 16 ڈی بی کی انٹرنے سٹورج آپ کو مل جائے گی ویجے کہ جو ریٹ کا جو کمپیریزن وہ تو آپ دیکھی پا رہے ہیں لگ بہت پانچ یار روپے آ رہا ہے اب دوستو یہاں پہ بات کریں اس کے کلرس کی تو دونوں میں آپ کو سنگل دیکھنے کو ملے گا جو کی بلیک کلر کا ہوگا ہے اب دوستو یہاں پہ بات کریں اس کے کچھ ڈیزائن کی تو یہ ڈائمنڈ کٹ بیزل ڈیزائن پہ آتا ہے دوستو کی ڈیزائن کافی اچھا ہے اب دوستو یہاں پہ بات کریں اس میں کچھ پورٹس کی تو آپ کو پیچھے کی طرف بہت ساری پورٹس مل جاتی ہیں جیسے کہ یہاں پہ فل ایچ ڈی میں آپ کو 2 ڈی ایم آئی 2 ڈی ایس بی مل جائے گا اور بھی کئی ساری پورٹس آپ کو مل جاتی ہیں دوستو یہاں پہ دونوں کی ٹھیکنس اور دونوں کا اقدم سیم تو سیم ہے اب دوستو یہاں پہ بات کریں ان دا باکس کنٹرنگ کی کہ آپ کو ان دا باکس میں کون کون سی جائے مل جاتی ہیں یہاں پہ آپ کو دونوں میں سیم تو سیم چیزیں ملنے والی ہیں آپ کو ڈیسٹوپ سٹینڈ مل جائے گا جس کے تھوڑ آپ اپنی ٹی وی کو ٹیبل ماؤنٹ کر سکتے ہیں وال ماؤنٹ سٹینڈ بھی آپ کو مل جاتا ہے ان دا باکس یعنی کہ آپ اپنی ٹی وی کو دیوار پہ بھی ٹانگ سکتے ہیں اور دوستو یہاں پہ آپ کو ریموٹ کنٹرول مل جاتا ہے دو بیٹریز مل جائیں گی جو کہ آپ کے ریموٹ میں کامائیں گی آٹ سکروز مل جائیں گے اور ساتھی ساتھ آپ کو اے بھی کنورٹنگ کیبل بھی آپ کو مل جاتی ہے اب دوستو یہاں پہ بات کریں اس کے ڈسپلے کی دوستو دسپلے کا سائز دونوں کا ایک ہی ہے سیم تو سیم ہے 43 انچے لیکن دوستو یہاں پہ کچھ فیچرز الگ الگ ہیں یہاں پہ جو ٹائپ ہے فل ایجڈی میں یہاں پہ آپ کو فل ایجڈی ایل ایڈی ملتا ہے وہی جگہ یہاں پہ ایلٹر ایجڈی میں آپ کو ایلٹر ایجڈی فور کی ملتا ہے جو کی ایل ایڈی پہ ہے اب دوستو یہاں پہ ریزولیوشنس کا دوستو بہت زیادہ فرق ہے یہاں پہ فل ایجڈی میں بہت زیادہ ریزولیوشنس ہے بہت زیادہ ریزولیوشنس ہے دونوں میں سیم تو سیم دے رکھا ہوا ہے سکسٹی ہز کا اور یہاں پہ دوستو برائٹنس جو ہے فل ایجڈی میں تری ٹونٹی فائم نیٹس ہے وہی جگہ یہاں پہ ایلٹر ایجڈی میں تری فیفٹی نیٹس ہے تو دوستو اگر آپ کا روم بہت زیادہ برائٹ ہے بہت زیادہ لائٹی جل لیے ہیں تو دوستو آپ کو ایلٹر ایجڈی میں سکین کو دیکھنے میں کوئی بھی دکت نہیں ہوگی لیکن یہاں پہ آپ کو دکت آ سکتی ہے اور دوستو ایسپرٹ ایسیو دونوں کا سیم تو سیم ہے سکسین ایسو نائن اور دوستو پینل بھی سیم ہے وی ہے اور یہاں پہ ویوینی آنگل جو ہے ون سیونٹی ایڈ ڈگری ہے یعنی کہ دوستو آپ کہیں سے بھی دیکھئے لیف سے رائٹ سے اوپر سے تو آپ کو آرام سے ٹی بی کو آپ دیکھ سکتے ہیں اب دوستو یہاں پہ بات کریں دوستو کچھ ڈسپری فیچرز کی تو آپ کو دونوں میں مائکرو ڈیمنگ کا آپشن مل جاتا ہے یعنی کہ دوستو جو اس کے جتنے بھی فریمز ہوئیں گے وہ دوستو ایک آپٹیمل برائٹنیس پہ ہوئیں گے ساتھ ساتھ کا کانٹریکس بھی بہت اچھا ہوگا تو دوستو یہاں پہ جو پچچر کوالٹی جو آپ کو دینے والا ہے یہ ٹی وی تو دوستو بہت دی کلیر ہوگی اور بہت دی صاف ہوگی دوستو یہ کچھ اس طرح کی ہونے والی جیسے کہ آپ اس جگہ پہ جا کر کے اپنی ریال آخوں سے دیکھ رہے ہو تو کچھ اس طرح کا آپ کو ایکسپیرنس ملنے والا ہے دوسری چیزہ آپ کو یہاں پہ پرونٹو فوکل اے آئی انجین ملتا ہے دوستو اے آئی کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ آلٹیفیسل انٹیلیجنس تو دوستو یہ جو ہے یہ اے آئی الگارتھرم پہ ویز ہے تو دوستو یہاں پہ یہ ایجیس کر سکتا ہے جیسے کہ شیڈ ہو گیا ٹون ہو گیا کلر ہو گیا تو یہ سب جتنی بھی چیزیں ہوتی پچھرز کی تو ان سب کو ایجیس کر دیتا ہے جس سے آپ کو یہاں پہ بہت اچھی پچھر کالٹی ملتی ساتھی ساتھ یہاں پہ یہ بھی انشور کرتا ہے کہ آپ کو ایک اچھی ساؤنڈ کوالٹی بھی ایک یہ پروائیڈ کرے وہی جگہ یہاں پہ اچھی دی کی بات کریں تو آپ کو یہ سارے تو فیچرز مل جاتے لیکن یہاں پہ آپ کو ایڈیسنل ایک اور فیچر ملنا ہے جو کہ ایج ڈی آٹ ٹین کا آپ کو اس میں سپورٹ مل جاتے جس سے آپ کی پچھر کالٹی اور بھی انہینس ہو جائے گی تو دوستو یہاں پہ اگر بات کریں پروسیسر کی تو یہاں پہ فل اچھی دی میں آپ کو میڈی اٹیک کارٹس اے فیفٹی ثری دے رکھا ہوئے جگہ یہاں پہ الٹر ایج ڈی میں میڈی اٹیک کارٹس اے فیفٹی فائی دے رکھا ہوئے بلکہ یہاں پہ اگر سی پیو کی بات کریں تو آپ کو دونوں میں کوٹ کورن مل جاتا ہے جی پیو مالی فور سیونٹی آپ کو مل جاتا ہے دوستو یہ بہت یادہ ہائی پروسیسر تو نہیں ہے لیکن آپ اگر نورمال ورد کرنا چاہتے ہیں اپنی ٹی بی میں تو وہ آپ آرام سے کر سکتے ہیں اب دوستو یہاں پہ بات کریں کچھ سوفٹیئے کی تو یہاں پہ آپ کو دونوں میں انڈروائیٹ پائی مل جاتا ہے آپ کو اس میں اپ ڈیس بھی دیکھنے کو ملیں گے اور دوستو وہی جگہ یہاں پہ اگر ایپس کی بات کریں تو آپ اس میں آرام سے ایپس انسٹال بھی کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ یہاں پہ کچھ پری انسٹال ایپس بھی آئی ہوئی ہیں یہاں پہ آپ کو پلے سٹور کا بھی سپورٹ مل جاتا ہے جس کے ثلو آپ کو بہت ساری ایپس پلے سٹور پہ مل جائیں گی جو کہ آپ آرام سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں باقی آپ کو گوگل ایسسٹن اور کومو کراس کا بھی افشن مل جاتا ہے دوستو یہ کروما کارج جو ہوتا ہے جس سے اپنے موبائل کو یعنی اسمارٹ فون کو ٹی وی سے کنک کر کے جو بھی آپ اسمارٹ فون میں کام کریں گے وہ آپ کو ٹی وی میں دکھائی دے گا تو یہ بہت اچھا افشن آپ کو مل جاتا ہے دونوں ٹی وی میں آپ دوستو یہاں پہ بات کرنے سپیکر کی تو آپ یہاں پہ آپ کو دونوں میں سیم ٹو سیم سپیکر ملنے والے آپ کو دو سپیکر مل جائیں گے اگر سپیکر ٹائپ کی بات کریں تو یہاں پہ قوترو ایکس سپیکر آپ کو مل جاتا ہے ساؤنڈ ایفیکٹ دیتی جیسے بہت کلیر ہوگا لاؤڈ ہوگا تو دوستو یہ سب آپ کو فیچر مل جاتے لیکن دوستو میں یہاں پہ ایک چیز کلیر کر دینا چاہوں گا یہاں پہ آپ کو DTS یا پھر آپ کو Dolby آٹیم سپورٹ نہیں ملنے والا ہے دوستو یہاں پہ بات کریں کچھ اور فیچر کی یہ ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے ہمارے چینل کو سبکائب کر دیجئے اور ہمیں سپورٹ کیے تو چلی دوستو ملتے آگلے ویڈیو میں